سلیلہ محمد محمد سلوات بلندہ وسلم نعرہ تکویر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بلندہ سلوات موسم تقریباً ٹھیک ہون لگ پہ ہے اثرات لیسوت مجلس دا سبب جیڑا ہے توسا آپ ہی ملنے ایک مجلس سنونا لیسلوات بڑھا قبل اس دے کے ذکر دیمت دا کردیں دعا گو ہاں بانیان جس نیت نال پھوڑی پہن گا محنت کردن پورا سال تقریبا نہیں میں اتجاد ہوں دائی پی امنا اے موس ہمیں ڈسٹرپ کر دائے ایک خاص دعا چکر کریم اللہ اس دن نو پرسکون رکھے تاکہ عبادت دا اصلی مقام لکھ جائے میرے کان خاص دعا کرنی ہیں اگر کئی بیکھو اگلے ذاکر بیمار امن آنا تو لوگ مسلیاں تے رو رو کے دعا کر دیا اس دن عبادت دا ایک بندہ سبب اللہ انہوں سیعت دے اگر کوئی روح حسین نال جتنا منسلک ہے دعا کر سو تکلیف دی وجہ تو ایک تن لمبے پاد نہیں کر سکدا کوشش کرے نہ عبادت واسطے چار جملے آکھا میں ایک بندے نو بکھیا مسجد دیر ہاتھ جوڑی کھلا موکے دا گوان تے آدھا کھلا ہے اللہ مومن تو بچا میں منافق دے گال پا میں منافق دے گال لگ دا ہے منافق دے گال پا میں اے دا کی مطلب ہے انہوں نہیں لپ دے تا میں ان دس سے میں گول دے ماں منافق دے ماں میں انہوں لپ دے ماں دا نہیں نہیں جی لے تس ہی جا رہے ہونا اے ادھوں دی گالا نہیں اسلچے بچارا جیب تراشے ریک ہونداد نہیں دے دا مزمون جے تیرے گال پھٹو بنجے تا چپ کر وینا منافق دے گال پا میں مومن تو بچا میں او داوی حک دین ہے کرین دا چوریے تے ہاتھ مسید دے اگو جوڑے دے یہ ہونی تے پاک ہو گیا نا بتائینو تا پتائی میں مافی منگی آئی مومن تو بچا میں لہذا ہونو با میں مومن دی جیب کٹے میں ایک بندے نو ریکھے آؤ دے بڑیاں بڑیاں درختانو نیرہ تو کپوا کے منیاں چوویچ کے تے پانچے دے گا مسید دے بو ہے تے چپکوا ہے اے کئی نیاز ہے اوسا کیا مال لپیسوں تی او بچوں بلان کٹ دا پیائے بھائی لڑے نہیں مال لائی تا ساریاں دا ہائی کہ کی کرنا ہے اوسا کیا جیڑے لائے وین دین او کوئی تا انو کاشا دین دین بیان کرنا دا مقصد ہر بندہ اپنا ہک دین لائی ودہ ہے یہ آواز کام کرنا ہر بندہ اپنا ہک دین لائی ودہ ہے جستے او راضی ہے انو دینہ دا ہے کیا تیرہ دین تیرے مزاج دا محتاج ہے کیا تو اکل کل ہے کہ جیڑا فیصلہ تو کریں وہ اسلام ہے غیرت دا تقاضی ہے اسلام دے بانی دے حکم دی پیروی کرنی بسم اللہ جی تیرہ دے جی پڑھ لئی تو ادھے علاقے دے بندے نا تا سامتے جان دے نہیں تو انو پہ پہ دیان میں کہ باہ میں میں وہا دن تو سی جاؤ انتظار کرنے اپنے نظریات نو اسلام ناک ہا دی دا تعریف ہی یہ ہندہ ہے کہ اللہ دے احکامات پہنچ رہی دا ہے میں انتا کوئی تاریخ سمجھ ہی نہیں آ رہی اے درو بندے کی میں کھلو رہا ہوا تو میں باچونیا اونے جیڑا ایدو زاکر آیا انتا میں مرے ساں انہ یہ زاکر تھا نہیں اگر اللہ باب با ہے تو پیچھ لپے ہوئے آہ جیسا طبیعت خراب ہو گئی ہے علمانو وے کے میں دین دا ایک ایسے اختتامی پہلونو ایک ہے پہلود واہ ہے اختتامی اسے تپیہ چھوڑے نا دین بندے نو دسیندے ہی اسے لہنو علماء جے لہو کبھا رچگیا پہ ہوئے مہینو وہ بندہ داد نہ دے وے جیڑا موے آپ پہ ہے کیونکہ میں پہ پڑھنا تلقین تلقین موے تھے پڑھیں دیئے ہونے ستلقین چو علماء دے قانون پڑھنن دوئی توالے امتحانن ہک قبر ہک حشر قبر اچھ عقیدہ جسے چھے حضرات شامل کے ہی نہیں معاشر چھے عمل جسے چھے دنیا دار کوئی بندہ شامل نہیں ہوندہ جین دے دی زندگی چھے شاملن موے دے سران دی اک بال دے ہاتھ چھے کتاب پکڑا دے آپ نہیں ویندے سران دی او بیٹھا آدھا ہے ان کینچی ماری ہو یوندی اک بندے قبر چھوڑ کے اوہ ہٹ لینو پہ آدھا ہے اس ماہ اے فہام سونتے سمجھے ساری زندگی انہ رانہ لہ ہون سونتے سمجھے میں تینو تلقین پہ کرے نا اے لٹھائی وینہ روپائیوں دے یا لائلہ یو دی نہیں مر نہیں مڑی ہو جائے علمانو سون جیڑے اسے تلقین دی وضاحت کرن تا سمندر سیاں یا بنن تا مقضی یہ تلقین ہے سونتے سمجھ منکر نکیر حکر نا دریں نا گھبرامیں منکر نکیر حکر یہ سوال و جواب حکر اور تا دلو پچھ سین تیرا راب کونے گھلے یو بیان دے منہ چاہنا سوال او کریندہ ہے جیڑا دنیا تے اس بندے کان ہدایت دی جاؤ تیرا راب کونے دا مطلب راب پچھین منہ ہے اوکی ہویا ہی نے واد میں نہیں پڑھتا بیسے گال تلقین آلی ہے مئیہ تا لی ہے پریشان ہو گئے یہ تاہیت علماء سچے نجید یا نوے سنائیں دے ہی نہیں یہ نہیں سنائیں دے یا نوے سنائیں دے راب کہڑا قبل کہڑا کتاب کہڑی اتو پہلے امام لاؤں شروع کریں دن ماران دی گواہی دیوا کے اس سے لے آپ وچو دین دے نکے لمدن آدھن ہونکا برباد کر دے بس ایہ نو فضیعت کر لیا جو فرشتیات پچھین جلی علی تو حجت تک باراں دی کبرچ گواہی دے سیو دے متھت لکھوئی سن حاضر مومن آدھن ہونکا آدھن ہونکا یار منین دے ہی اسے نوے جیدہ کبرچ پچھیوئے تے آخرتے چے او بخشش دے سبب بڑھے بس ٹیم ہی تنا تھوڑا ہے میں تا وقت ونیا کھلا میرے بعد میرے تو بہترین زینت دے لوگ ممبر تر تشریف فرمائن چار دوکھ دس لئے آج امت دی جیند چھوٹ گئی جیدی اپنے وینہ نال سمن نائی دین دی نوے دیارے دی کوششت باد امت آج رات لاؤں مطمئن سمسی نسو سنتا اہل بیعت کدی حسن روسی کدی حسن روسی کدی قرسن جزاکری نہیں کھلا کرے لاکریوں دی مضمون پکات پڑنا آج تا سیدان دے گھر جناز ہے آج سیدان دے گھر ہو جناز ہے جیدی بیود مرن تے ترائے دیرے آدیا یا علی میرا دروازہ باندھ نہ کرے آئے مطمئن کوئی مہنو پرچامیں ناوے مطمئن کوئی مہنو آن کے آکھے جا بطول تیرا ارمان ہے آج تیرے پیکے مک گین بندہ گوشت تا بن رائے دے مسائے بیج نہیں روندہ مینو مار چھوڑے ہو بندہ میرا اعتبار ہی نہیں اپڑے دلتے مینو اندر علی قبر اینج بیچائیں کریں دیے مینو اندر علی قبر آدیا ترائے جمادی سانی نو جتھے مجلس پڑے روم آنے لینو آکھے آج کہیں مجلس تے کلہ نو نے آج دی بھین ضرور للا بن جو بطول دا پیکہ کوئی نہیں آدھو دے جنازے نو بھی راما چچا مانا اللہ کوئی نہیں آج ایڈی غریب دنیا تو ٹر گئی ہے جہیں دے جنازے چناؤں بندے آئیں مینے تدھی کدھی سجے نا بھین لوگا نو بھینک بارے تب ہی کریوے سبک دیویوے بھین تیرے کول دشمنہ دا شہر ہووے وط تیری کوئی پردے دار مر پاوے تای نو پتو ہووے انہ دفنی نئی کرن دے مینی یہ بھینکنہ میں کدھی کڑیاں رلااتے وے نا کی ضرورتا ہی بطول قبر دا نشان لکوا ہے بطول دے لکان دا پتا شام چھ لگ دا ہے جن لوگ علی دی 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 کبرتے بامب مریندن جن لوگ میزائل چاکے اہل بیت دی خاص سلواتا لی فاطمانو کلمہ پڑ کے میزائل مریندہ شام چھ اس سے لے پتا لگ دا ہے بطول لک دی کیوں آئی یا علی میرا میت لکاویں یا مطا میں دفن کو بعد اے مارین میں زندہ مجلس دے گیاں میں نہیں پتا تو میں نے پتا لگا ہے بھے جیدے جیدے وہ قبر دا نشان دے بنے ہوئے بے نظیر بھٹو دی کبرتے پوچھنا نہیں پامدہ کی دو بجھنا لے اصابے پاکستان دی ایک بادشہ زادی دی کبرتے کہیں تو پوچھنی سیند واند تے نو کبر لائے چی کیوں انہاں نشان لائے ودنی روم ونمدہ تا وگ واند آج میلا ویکھنا ہے میں تا بے نظیر دی گل کھلا کرے نا بیو دی کبر گولنی نہیں پم دی لب پم دی نو کار دی 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 کبر لب پم دی تو میں نے مدینے سردار دی دی لب دی جے مدینے نل بھی نا تا گارتا ہی سجین دہا میں کاؤنا ہے جنا دے دار تو لک گئی تیرے جماعت یہ سانی تا دین نے میں یہ جب اللہ بلے دویا چھوڑ گئی ہوں محسوس نہ کرے میں دنو آدھا نم کھلا توارے شہر ہے توارے دشمنوں میں تی کو تین پرد دار دا میت لکا منہ پوے علی اس گل نو زندگی چھو باورنے جن نوے دے پیکے شہر چا دیا یا علی میرا میت لکا منہ قدی قدی دل او کھو میں دے دا کری نہیں میں دنو آگے میں کبر بنا کے پڑھنا سارے بندے میرے پاس وے خود میں چارویں نہ کھا قانون ہے جتنی زندگی نے زندگی تیری مرضی دی ہے جلے بندہ کو رو میں نمدہ آویں دے جلے تھک دے بیر لگاویں دے کوئی پابندی نہیں مدینے علی کربلہ علی نہیں آدھے سانو انج رو رو جو مرون سانو انج رو اتنا رو جو تیرے کبر دل لی جاتے کبر دا نشان بن بن جے جلے سادہ نا آوے تو گھر بیٹھو میں تو روپ میں خدا دی قسمیں ایم پی اے کہے وزیر دی گل چکرا میرا کوئی پردے دار دیوار اچ دو بری نا چاوے میں غصہ آوے سی کیونکہ غیرت تقاضہ ہے کیوں نا چاوے ہائے مدینے علی میں کول بیٹھاں تھے میری تھی یہ جو آدھے بیٹھی ہوئے ایڈا سونا تھا ہائی جو ماہ برکے پوین دی آئی ہار پی وہ آسمان در وے کہ اللہ راضی رہنے حسین دے اکبر نا میری تھی سونا بھائیات کام آز کام حسین دی محبت دی طرز رسول دی طرز شامل کرتے محبت کر جیویں کریں دا ہے پیار سمجھتا لے آخری تمام علی اللہ کے آئین ممبر دباہ آئین شاہ مردان رسول دیکھا جو ہنجوں نے فرمایا کہے کوئی بقایا لمنہ ہوئے تا لائے لو کہیں بقایا لمنہ لائے لو میرے بعد میرے پترانو اوکھا نہ کرے میں نے بہوں پیارے پترانو صحابیان دے ہی باکمال حصہ اہلِ بیتنال ایک صحابی دی حسرت بنی جو رسول دی محر چمہ جیرہ محر چم دا ہے اس دی بخشش واجبے کوئی بہان نہ کرن چم لما حبیب خدا بقایا تا ہور کوئی نہیں تو چابک پہ مرین دا ہے گھوڑے نو تو چابک من لگ گیا ہے میرے گل کمیز کوئی نہیں سرکار فرمائے وہ چابک مار میں چولہ لہاں ہونے جان کے نیڑے نیڑے ہی ہویا ہے کہے بہانے گالے لمبی ہوئے نبی چولہ لائی کھل ہوئے میری کے مجالے ماران دی ہوئے نہیں تو مصطفیٰ دی یہ محر چمہ نیڑے نیڑے ہون دایا دا میں چابک ہو مرے سانجے رمین لگ گائی فرمائے سلمان وانج میری دین واق چابک چاہ دے بوئے تے یا پونچننا تا جا دستک دی پہلی آواز تی اندر آواز تی چاچا سلبان ہے حابی بی چاچا خیرے کی میں ہیں بابے تو خیرے ہاں سین خیرے او چابک پہ مگدن جتنو اس تے رومانہ میں چھوڑ دے سا میں انو اپنے گھر دی مجلس سمجھنا انہی اتنی میں نبانیان دی عزت کرنا چونکہ سال پہل انہی لکھی انہی ڈیٹ یہ وٹا نہیں سکی دی کوشش تے میرے یہ ہوں دی علی دیاں دیاں یہ معاف نہ کرنے جے غلطہ کھاں جے لڈیٹ کھائیں غریب دی لی لینا امیر دی پارو نہیں چھوڑیں دا میں انو پتھوں دا میں جنازے تے بنجھنا امیر صاحب دے کوئی میں بختہ کانا اکھنا اس میں انو آل رسول دی ایک مستور خاص دے جنازے تے سڈے جیدہ نام بتولائی بی بی ترے پیو چابک مگیا ہے بی بی آدھ یہ چاہتے سلمان میرا پیو جانگت ویدہ چابک لائے ویدہ یہ دیکھ کمزور آنا علی شاہ مردان رلا گیا ہے چابک کیوں مگدن رنن جلو رنن بی بی ادھر رننی ہے چاہتے سلمان تو چپ کر گئے میرے پیو دوکھ مہینوں دس سے کرو میرے پیو دا پتر کوئی نہیں بابی دوکھ مہینوں دس سے کرو دھی میرے پتری میرے چاہتے سلمان تو چپ کر گیا ہے کہ ہی گاہ لے دس چاہتے بی بی کو بدلہ لون آیا بیٹھے جائیں چابک مارنا ہے پہلی واری بطول درواز نور جان پہ یہاں دیا ہائے گروبت کی ہو جائے بی بی آ دیا بابا آج کوئی پتر ہو بھی گا پہو دا بدلہ پتر دینے چاہتے سلمان تو دربار ونج میں آ دیا او بحلی ٹوریے بی بی اٹھئے توجہ چاہنا میں نوکر ترپے بطول اس حجر جب ہوئے تھے آخر انجیلی اندر حسنہ شریفہین تشریف فرماہین اللہ کے ناتے ایک سوال سا جواب تھے جو لوگ کرتی دیئے اسلامہ بہت ہوئی ہے مہیہ تُنا چاہا کے یوں دے قدمہ تفرائے نے میری سانتا تیڑا چورم جب آپیں تُنے رو گئے میرے خیال ہے میں لمبہ ہو گیا تو اصلا مخضانِ کلام آپ بولن لگئے ہو زاکر واسطے خلافِ توقع عملے محسوس نہ کرے میں زاکر انو منہ دے ہی نہیں جہنے کو زاکر انو کہیں مومن نو جملہ دے منا پوے میرے ہی صحابے چھے جہنے بندہ کفن تھے آیا کھلا ہے او تا حق کی اوپڑے ہی ہو جیا جو اگلے نو جملہ دے منا ہی نپوے ساری زندگی کائی مستوری اسی سر تو نہیں لیندی تو جلے کوئی اپنا جنازہ ہو وقت لگ دے آتے ہیں چادر کر کے تر رو امت روامنی اس سے لے آئیے جلے چادرہ کوئی نہ ہے بھی ایب جائی ہے کسا ترہ کھنا دے او میں نو یہی کھا جلدی جلدی چھوڑے ہیں دا پیو دروازے تیا کھلے بی بی اندر آئے دروازہ کھلا تا حسنہ نے شریف ہے پہلی باری جلال علی نگاہ دی تھی اما خیرے بی بی ایجی میں دس سو تسا پتر کہن دے اما قرآن تسا مستفادہ پتر سرے ابنا آنا ابنا آنا بی بی اندر پتر دے چولے لہا چولے لہا کے چایست پترہ نوم دے ہتھا ترا کری ونیوں کو بدلہ لمحے نہ لائے ایجی دو پتر دروازے چھوڑے لنگین بس اندر آمان دی دے رائی جنو علی اوٹ دے کے لتھے آئے او آپ ٹر پہ ہے پترن چاہتے جولی چپا کے دا وے کھلو پتر ہوئے اندر جڑے پیو دا بدلہ دے وے کھلو اکیڈ نفیس اندر میرے بعد انہاں زخمی نہ کرائے رجنی آسانی نانکی نگری چھنے اللہ باہم بستے رو چار وے ناکھنن بیٹا بیٹس جو بیٹس جو جگہ نے دور آیا دعا کرے نا شالہ برکی آلہ سنی میں شالہ حلیلی آلہ سنی میں کوشش کریں جڑی چیز تیری دین نو لائے آئیے مجلس تے وہ جے بزارے چو دین اللہ بنے تُو ازادین جا سجادی رات و دھالیاں ہنجوان دہ دردہی تکوشش کریں دھی تیری بزار نہ دیکھے کٹھیا نور نہ کر دھیدہ اس راستے حیاء کی تکر بعض اوقات ہی ہو جے وے لے آن دین جیڑے کم پتر نہیں کر سکتے اوہ دھییاں کرویں جیڑا ملک آباست حسین کو فتح نہیں ہو آیا اوہ علیدیاں دھییاں بھر جائیں ارلا کے بتا کریں میں کدھی کدھی سجینہ بختہ لائی یاکوب نبی جنو پہتالی سال بعد کھڑے ہوئے پتر دہ پتہ لگائے اوہوڑا مصر دہ شاہے کس مطلی دھی جنو سالات بعد پتہ لگائے میری دھی شاہ میں جکلی ستی ہوئے رنگار کس مطلی دھنو پتر مرن جھوٹ بولا دو موکیاں تے پتر تے دھی دے پیار دا پتہ لگائے پتہ لگائے پیوہ دے پیوہ دے مرنے لے پتہ لگائے پتہ لگائے نہیں تے دے پتہ لگائے 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 کلے نہیں چھوڑی دے مائے بھین کچھ بند ہے جہاں میرے مو در پویدن جیلے میں سجاد پڑھ دا او سلے میرا دل لادا یا کوئی میں نو مار چھوڑے یا میں او نو مار دے مائے جیلے رون دا نہیں اے کپڑا کتنا سخت ہے اٹھری اکس ترشاہ میں تیرے ہاتھ بان کے کھڑا کار کے تیرے سامنے تیری چون سالان دی بھینڈ نو تمہا چا مرے نا غیرت دا لاستائی تو سر جککہ کار کے آگ میں چھوڑا نہیں سکتا رومان دا اپنوالنی اید آئی سگلنو چالی سال رنہ ہے تو پڑا غیرت مانتے ہیں کہ مانگ دیا تیرے کلو بھینڈ تھی دنیا کرو Joseph کروك کروك چکا کروه کروك موسیقی